ہیلو دوستو آج میں آپ کے ساتھ آپ نے پورے دن کی روٹین شیئر کر رہی ہوں جس میں میں پہلے بچوں کے لیے میگی بنا رہی ہوں تو میگی کے لیے پہلے میں نے پانی کو رکھ دیا کڑاہی میں جب پانی اچھے سے گرم ہو گیا پھر میں نے اس میں میگی مسالہ کے دو پوشٹ ڈال دیئے اور اچھے سے اوبال آنے کے بعد ہی میں نے پھر میگی ڈالی بچوں کو سیمپل میگی پسند ہے کیونکہ وہ بچے تیکھا ویکھا کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں اسی لیے میں ان کو ایسے ہی بنا کر دیتی ہوں ایدھر میں نے چاول بھی رکھ دیئے تھے پکنے کے لیے چاولوں کو میں پتیلے میں بناتی ہوں جب یہ اچھے سے بوائل ہو جاتا ہے پانی تو میں پانی نہیں چوڑ کے پھر اس کو سٹی میں پکا دیتی ہوں یہاں میں نے ہری سبزی لے لیے آج میں ہری سبزی اور آلو کی سبزی بناؤں گی سیمپل طریقے سے یہاں بچوں کی میگی بھی بن کے ریڈی ہوگی تھی تو میں نے بچوں کی میگی نکال دی اب میں ان کو دھونگی اس کے بعد میں آپ نے باقی کے کام کروں گی بچے بیٹھے ہوئے تھے آئے تھوڑا سردی والا موسم تھا آج باہے دوب نہیں تھی جس کی وجہ سے بچے میرے پاس کیچن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اب میں نے اس کے بعد سبزی کو کٹ لیا اور آلو بھی کٹ لیا آج میں ایک سبزی بناؤں گی آلو اور ہری سبزی سبزی کو میں تین چار بار اچھے سے دھولوں گی پانی سے جس سے اس کی دھول مٹی جو بھی ہوتی ہے وہ نکل جائے ہری سبزیوں میں دھول مٹی کا زیادہ قدرہ ہوتا ہے اس لئے ان کو اچھے سے واش کرنا چاہیے میں نے اسے اچھے سے دھول لیا تو ایک سائیڈ میرے چاول بھی بن رہے تھے دوسری سائیڈ میں نے کوکر کو رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے سبزی میری اچھے سے دھول گی ہے اب میں اس کا پانی نکال کے پھر آلو کو دھولوں گی آلو کو میں نے تھوڑا موٹا موٹا کٹا ہے کیونکہ میں اس کو آج تین چار سیٹی میں بناوں گی جسے سبزی بھی پک جائے اور آلو بھی اچھے سے گرل جائیں دیکھو پانی بلکل صاف نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہماری سبزی اچھے سے دھول گی ہے ایک بار پھر میں دھول رہی ہوں تو دیکھو اچھے سے دھولی میں نے اور سبزی کا کلر بھی کتنا اچھا ہے اب میں یہاں آلو دھول رہی ہوں ویسے تو میں آلو جو ہیں وہ جب لاتے مارکیر سے تب دھو گے رکھتی ہوں لیکن پھر بھی کٹنے سے پہلے اور کٹنے کے بعد پھر میں دھولیتی ہوں آلو کو بھی دو تین پانی میں دھو گے پھر میں آگے کا کام کروں گی ادھر میں نے ککر رکھ دیا تھا گیس پہ ککر اچھے سے گرم ہو گئے اس کے بعد میں اس میں تیل ڈالوں گی اس میں میں سرسو کا تیل ڈالوں گی سرسو کے تیل میں سبزی بہت اچھی بنتی ہے ہمیں عادت ہے سرسو کا تیل کھانے کی آپ چاہو تو کسی میں بھی بنا سکتی ہو ایک تم سیمپل ریسیپی ہے یہ سیمپل سبزی ہے آپ چاہو بناو ٹرائی کرو نو فیل ریسیپی ہے یہ جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا اس میں ہم سیدھا آلو ہی ڈالیں گے کوئی جیرہ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے سیدھا آلو ڈالیں گے اور آلو اور نمو کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد ہی سبزی ڈالوں گی ادھر میں نے آلو ڈال دیئے آلو کو میں اچھے سے چلاؤں گی آلو کو تیل میں پہلے فرائی کرنے کا ایک فائدہ کے سبزی اور آلو جب مکس کر کے ہم اس کو سیٹھی مرائیں گے تو آلو ٹوٹیں گے نہیں اور جنوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ان دنوں میں سب کے بہت ان ہو رہے ہیں ہم سب بہت پریشان ہیں کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کیوں ہو رہے ہیں شاید جن لوگوں نے ہم سے سبسکرائب کروایا انہوں نے ہماری ویڈیو دیکھے بغیر ہی ہمیں کر کے بعد میں ہم سب کے ان ہو گئے ہیں تو چلو اگر کسی کو کسی کی ویڈیو اچھی لگے تو ہی سبسکرائب کریں ورنہ کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے آلو اچھے سے فرائی ہونے کے بعد میں نے اس میں مرچی ڈال لیے لال میرچ کے ڈیڑھ چمچ ڈالا میں نے اس میں ایک فل اور ایک آدھا کیونکہ ہری سبزی میں تھوڑی تیز جو مرچی ہے وہ اچھی لگتی ہے پھر میں نے ٹماتر بھی ڈال دیے اور دو میرچ ٹماتر کی ساتھ آلو کو پکا کے پھر میں نے اس میں ہری سبزی بھی ڈال دیے اس کو بھی اچھے سے ہم مکس کر کے پھر اس کو ہم پریشر دیں گے ادھر چاول اچھے سے بن گئے کھیلے کھیلے چاول بن گئے جب چاول بن جائیں تو اس میں تھوڑا چاولوں کو اوپر نیچے ہلا دینا چاہیے جس سے ہمارے چاول بکھری بکھرے رہیں گے اور جو برتن گندے ہوئے تھے وہ میں ساتھ میں ہی دول رہی ہوں اور سنگھ کو بھی جس سے کہ ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے نیت و برتن بھی بکھرے رہتے ہیں پھر کام تھوڑے سے زیادہ بن جاتا ہے ساتھ ساتھ میں سارے کام نبٹا کے تو میں فری ہو جاتی ہوں اب میری سبزی بھی بن گئی ہے تین سیٹی آگئی اس میں دیکھنا آلو بلکل نہیں ٹوٹیں گے آلو کو فرائی کرنے کا یہ ہی وائد ہے اور کس کس کو یہ سبزی اچھی لگی مجھے کمیٹ میں ضرور بتانا اور میری ویڈیو کو فل وچ کرنا اور لائک کمیٹ ضرور کرنا اب میں نے آپ سب کے لئے پلیٹ نکال دیا ہے کیونکہ آپ بھی میری فیملی ہو میں جو بھی چیز بناتی ہوں جو پہلی پلیٹ لگتی ہے وہ آپ کے نام کی ہی نکالتی ہوں میں میں نے یہ اچار لے لیا جو میں نے گھر میں ہی بنائے مرچی اور نیمبو کا ساتھ میں سبزی سبزی کا کلر اور دیکھنے میں بھی کتنی اچھی لگ رہی ہے اور میں نے دہیں لے لیا تھا ساتھ میں گوبی کی سوکھی سبزی اور چاول میں نے چباتی یعنی کے فلکے بھی بنائے تھے پر وہ میں رکھنا بھول گی چلیے پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے با بائے موسیقا موسیقا